آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں گجرات میں انوکی شادی کے لیے اغواہ کی گئی انوکی واردات آپ کو بتائیں کہ جلال پور جتہ کی لڑکی سلطانہ ڈاکو بن گئی کرن نے سہیلی سے شادی کے لیے لڑکے کا روپ دھا کر سمن کو اغواہ کر لیا پولس کے مطابق کرن اور سمن آپ اس میں شادی کرنا چاہتی ہیں سمن کی والدہ نے بتایا کہ کرن سمن کو بازار جانے کے بہانے لے گئی کھانا سٹی جلال پور جتہ میں کرن اور اس کی والدہ پر اغواہ کا مقدمہ درچ کر لیا گیا نمائنگا 24 نیوز رانا شہزاد سے تفصیلات جانتے ہیں رانا شہزاد اگاہ کیجئے گا کیا معاملہ ہے یہ جی بلکل یہ واقعہ جو ہے بجرات کے نواہی علاقہ جو ہے جلال پور جتہ وہاں پر پیش آیا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرن نے جو ہے وہ لڑکا بننے کے لیے جو ہے اپنے بال بھی کٹوا دیا اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے میں نے اپنی محبت کی خاطر کیا ہے اس نے جو ہے اٹھاران سالہ سمن کو جو ہے وہ شادی کے لیے اغواہ کر لیا جبکہ اس کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ سمن کو وہ جو ہے وہ گھر سے بزار کے بہانے لے کر گئی تھی اور پہلے بھی ہمارے گھر آتی تھی اور آج صبح سے جب وہ اس کو لے کر گئی ہے تو دوبارہ جو ہے وہ اوافتی نہیں آئی جبکہ لاکہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ گجرات والی جو بہن ہے اس میں بیٹھ کر جا رہے تھے جبکہ دوسری طرح میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی والدہ کی مدیجت میں تھانا نے جو ہے وہ مقدمہ بھی تردی کر لیا ہے اگر میں بات کروں گجرات پلیس کی تو گجرات پلیس نے جو ہے وہ ان دونوں کی تلاش کے لیے جو ہے وہ شاپے مارنا جگہ جگہ جو ہے وہ شروع کر دی ہیں لیکن ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چاہ رہا آپ دونوں نے جو ہے اپنے موبائل پون بھی بانکیاں رکھے ہیں اور آپ پھتر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے اس نے جو ہے اپنا لڑکوں والا روح جو ہے وہ کیلنے تارا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ رانا شہزاد آپ ہمیں اب دیکھ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ گجرات میں انوکی فریم کہانی منظر عام پر آ گئی ہے جلال پور جٹا کی لڑکی سلطانہ ڈاکو بن گئی اور اس تمام تر واقع کا مقدمہ تو درچ کر لیا گیا ہے لیکن تحال یہ دونوں لڑکیاں منظر عام پر سامنے نہیں آ رہی دونوں جو ہیں وہ غائب ہیں اور کرن نے محبت پانے کے لیے یہ حرکت کی ہے کرن اور سمن آپ نے اس میں شادی کرنا چاہتی ہیں پولس ذرائع یہ کہتے ہیں